السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہیں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے یہ پچھر دیکھو یہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ہے اور ڈیڈی دلہ بے شرم بتا رہا ہے کہ یہ نماز پڑی تھی ٹھیک ہے اور اس کو کیا بول رہا ہے مثلا کہ ایک کاری صاحب کی طرح کوئی بڑی چیز اس کو بولا ہے اس میں ان لوگوں کو بلکل بھی شرم نہیں ہے موہ سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ نماز پڑی تھی جس طرح سے وہ بیٹھی ہے جس طرح سے وہ لگ رہا ہے لپشتک لگا کے رکھی ہے یہ نماز پڑتی ہوئی نظر آرہی ہے آپ لوگوں کو یہ عورت صرف اور صرف ڈرامہ کر رہی ہے جا نماز پہ بیٹھ کے اور مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ لوگ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں ہر چیز میں تم لوگوں کے ڈرامے ہر چیز میں گندگی رہتی ہے وہ سب الگ چیز ہے لیکن اسلام کو کنٹری کو لاکھ کے بیچ میں اس کا مجھاگ بنانا یہ حرکتوں سے تم لوگ کبھی باج نہیں آوگے نا گھٹیا حرکتوں سے ڈپ کے مر کیوں نہیں جاتے تم لوگ اتنے جلیلوں خوار ہو رہے ہیں بیماریاں لب رہی ہیں تم لوگوں کو اللہ سے صوبہ کرنا چیئے کہ تم لوگ کیوں دن پہ دن ہے یہ ڈیڈی دلہ بیمار ہوتے جا رہا ہے دن پہ دن اس کی حالت دیکھو ایسا لگتا ہے ناک پکڑیں گے تو دم نکلیں گا اسی اس کی حالت ہو گئی ہے پھر بھی باج نہیں آرہا چھچو رہے پنے تھے بے سرم کہیں گا اور بے سرم اس کے موہ میں کیمرہ ڈال کے بلتا پیاری لگ رہی ہو نو ٹپک رہا لانہ ٹپک رہی ہے تم لوگوں کے چہرے سے جس طرح کا تم لوگوں نے گندہ کانٹینٹ چلایا ہوا ہے اور تُو نہیں لگ کے آیا ہے نا وہ بے سرم وہ تیرے سانڈو کو جو سائمہ کا حضبینڈ ہے کتنی گندگی کر رہا ہے وہ بائٹی پہ اور یہ سب چیزوں کا کریڈٹ جاتا ہے تجھے بے سرم کن جانتا تھا ان لوگوں کو نہیں تھے ان لوگ بائٹی پہ ان لوگ آئے تیری وجہ سے اور جو گند ان لوگ کر رہے ہیں نا ان لوگ سے زیادہ تُو سرور آ رہے ہیں کیونکہ تُو نے ان لوگوں کو بولا ہے کہ یہاں پہ گند کروگے نا تو ہی ویوز آئیں گے اور وہ گند کرنے میں نا حد پار کر چکا ہے کبوتر کو دانا کھلا رہے ہیں وہاں پہ بڑی بڑی دیر آئے بھائی کبوتر کو دانا کھلانا چاہیے سواب کا کام ہے سواب ملتا ہے اچھا یہ اس کے لئے نہیں بول رہا ہے کہ اس کو سواب چاہیے یہ اس کے لئے بول رہا ہے تاکہ لوگ پیسہ بیجے کہ ہاں لو ہماری طریق طرف سے بھی نا یہ کرو کام مطلب ان لوگ بھیک مانگنے کا نا ایک بھی رتا نہیں چھوڑتے کبوتر کو دانا کھلا کے بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑ دے پہلے تو اپنی ماں کو تو سمال لے اپنی باپ کو تو سمال لے ماں کو تو تم لوگوں نے پہلے کام بنا کے وہاں پہ پھیکا ہوا تھا کبھی چھوٹی باجی کے ادھر تو کبھی کدھر تو کبھی کدھر آیا موسی کی زندگی تمہاری ماں نے پوری زندگی جیئے تو پہلے ماں کو تو سمال لے باد میں یہ سب سواب کمانا کیونکہ ماں باپ سے زیادہ تو بڑا کوئی سواب ہے ہی نہیں تو وہاں پہ تو تم لوگوں نے کتنی اچھی اپنی تربیت دکھا ہے وہ سب کو پتہ ہے بے سرم آیا بڑا سواب ملے گا کبوتر کو دانا کی لانے سے کام کر تیرا اور دیکھو جرہ سیویو پہ چلا گیا ہے اچھا وہاں پہ جا کے بول رہا ہے یہ دیکھو سب کی فیملی آئیے مجھے کر رہیے ارے بھائی تم لوگوں کو اور کچھ کام دندے ہے کچھ کام دندے ہے تم لوگوں کو ابھی یہی دیکھ لو یہ آلے سینگ جو میں نے آپ لوگوں کو بولی کہ وہاں پہ جا کے یہ بیچ پہ جا کے ویڈیو بنا رہا ہے کیوں بنا رہا ہے کیونکہ ویڈیو میں کچھ ہوتا نہیں ہے ان کے نہ ان کے کوئی کام دندے ہے نا ان کے کوئی روٹنگ ہے کچھ نہیں ہے اسی طرح سے نا یہ کبھی مارکیٹوں میں تو کبھی بیچ پہ جا کے اسی طرح سے بھٹک کے ویڈیو بنا کے آتے ہیں یہ ان کے کام ہے اب یہ میں کیوں بتا رہی ہوں کیونکہ آگے جا کے اس نے شارک کے لیے بولا ہے کہ یہ کوئی کام دندہ نہیں کرتا ہے جیسے یہ بڑا کام دندہ کر کے توٹا ہے یہ شارک کو بول رہا ہے کام چھو رہا ہے کچھ کرتا نہیں ہے نا سب کچھ کرتی ہے نا کرتی ہے ارے بھائی تم لوگ کون سا کام کرتے ہو پورا دن وہ گھر میں پڑے رہتا ہے شارک تُو کام پڑے رہتا ہے تُو کون سا کام کرتا ہے ہاں کوئی کام کرتے ہیں تم لوگ پورے کاندان میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے بول دے کہ ہاں میں کام کرتا ہوں تم لوگ خود بھی تو پڑے رہتے ہو گھر میں تو وہ پڑا ہے تو کونسی بڑی بات ہے تم لوگوں نے دوسری سادی کا جھوٹا کانٹینٹ لے کر آئے ہاں تمہاری انصاب بی بی آگئی رونا دونا کرنے کے لیے اور تمہاری بی بی نے خوب پیزے کمائی اور تمہارے بچوں پر تمہارے پر لگا رہی ہے بڑے بے سرم کی طرح کھا رہے ہو بیٹھ کے تو پھر اس کی بی بی کو بول کے کیا فائدہ ہے کہ نینہ کماری ہے نینہ سارا کچھ کرتی ہے تو نینہ کو شوق ہے نا بھئی بڑے بڑے شوق ہے اس کو ایاشیاں کرنے کے تو وہ کمائیں گی نا اور عادت کون ڈالا ہے تم لوگوں کی عادت ہے نا بچے سمالیں گے آدمی گھر سمالیں گے آدمی اور عورتوں کو باہر نکلنا ہوتا ہے دن 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 ناچنے کے لیے تو ناچ رہی ہے وہ وہ اپنی مرضی سے ناچ رہی ہے شارک کا کیا ہے اس میں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ سعودی گئی تھی نا تب ہی بھی یہ شارک کو جھوڑ بول کے گئی تھی اس نے جھوڑ بولی تھی کہ میں ابھی جا رہی ہوں پھر تم آ جانا وہاں پہ میں نوکری کروں گی پھر میں تم کو بلا لوں گی بچے کو بلا لوں گی جھوڑ بولی تھی اس نے اس کو لگاتا سچ میں یہ نوکری کرنے کے لیے جا رہی ہے لیکن یہ جا کے ریٹن واپس آ گئی ان لوگ اتنا تو مردوں کو اپنے بیوکو بناتے ہیں ہر ایک کام اس سے نکلوا لیتے ہیں نوکر بنا کے رکھے ہوئے پھر آکے تو اس کو کتہ بول رہا ہے وہ کتہ ہے تو تو پھر سور ہے ہے نا تو سور ہے جو ہر ایک عورتوں کے پاس میں جاتا ہے مو مارتا ہے ان کو تو فروڈ کرتا ہے ان کے ساتھ میں لب لپاٹے کرتا ہے انتے پیسے لوبتا ہے فروڈ کرتا ہے پھر ان کو دھمکیاں دیتا ہے ان کو بلیک میل کرتا ہے تو بڑا اچھا ہے وہ کتہ ہے تو تو بڑا اچھا ہے تم لوگوں کی تربیت دکھاتی ہے بھئی کہ گھر کے دمات کو تم لوگ کتنی عجت دیتے ہو اس کی بیٹی کو دیکھا تھا آپ لوگوں نے اسی ویڈیو میں اس کی بیٹی میں لگاؤں گی وہ کلیف آپ لوگ دیکھنا اس کی بیٹی نا مطلب پورا پورا انساب بی بی کو کپی کر رہی تھی پورا بول رہی ہے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بچے تم سمالو میں تو پریسان ہو گئی ہوں میں کتنے پیسے لگاؤں میرے پاس میں صرف دو ہزار اوپیا ہے یہ وہ مطلب کہ جو اس کی ماں کرتی ہے وہ دیکھتی ہوگی تو وہ بیٹھ کے کپی کر رہی تھی انساب بی بی کی اور یہ کیمرے میں کیپچر کر رہا تھا یہ ان کی تربیتیں کبھی تو بیٹھ کے یہ لوگ اپنے دامادوں کو اپنی ماں کے اوپر ریاکشن دیتے ہیں وہ بہن کی سائیڈ لے رہا ہے جس کے یہ کپڑے اتارنے کو تیار تھا تیار کیا تھا اتار دیا تھا پورے کپڑے اس نے اتار دیا تھا نینا کہ آج وہ بہن اس کو بڑی اچھی لگ رہی ہے اور کتنی گیری ہوئی ہے نینا تو ہاں ہر برے ٹائم میں وہ شارک تیرے ساتھ کھڑا تھا نا اور آج تیرے کو برا لگ رہے کوئی تجھے کمنڈ کر کے پوچھ رہا ہے کیا ہوا تمہارا اور شارک کا تو تم بول رہی ہو کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی کیا ہوا بکھارن ویوز نہیں آ رہے کیا ہاں تم لوگوں کو تو جیسی تم لوگ اورتے ہو نا تم لوگوں کو کوئی ہے نا اپنے دروازے کی کتی بنا کے نہ رکھے لیکن وہ مردوں نے تم لوگوں کو بیویاں بنا کے رکھے تم لوگوں کے دس افیر دس ابو ابو سمجھ رہے ہو نا آگے کا آپ لوگ خود سمجھ جاؤ وہ تم لوگ کروا کروا کے بیٹھی ہوئی ہو اس کے اس کے موں لگ لگ کے ہاں طلاق شدہ اس کے اس کے بچے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں بھی آدمی لوگ تم لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے اور تم لوگ بیٹھ کے اس آدمی کو جلیل کر رہے ہو کیا چاہتے ہو کیسا چاہیے جو چاروں ٹانگوں پہ چلے ویسا چاہیے بڑا برا لگ رہے ہو اب تم کو جب برا ٹائن تھا جب تم مر رہی تھی کھپ رہی تھی گھٹر میں گر رہی تھی نالے میں کود رہی تھی وہ ہی شارک تھا نا جو تیرے ساتھ کھڑا تھا اور یہ ہی تیرا گھٹیا بھائی تھا نا جو تیرے کو اور شارک کو گالیاں دے رہتا تیری ماں کو گالیاں دے رہتا ہاتھ تجھے بڑا اچھا لگ رہے وہ بھائی اور کیا بولا ڈیڈی دل لے کہ تُو سمال لیں گا اپنی بہن کو ابے جا پہلے اپنی بچے تو سمال جو ایک تو کسی اور کا پال رہے تُو تُو نہیں تیری بیوی تو پہلے اُدھر تو سمال لے خود کے بچے تو تیسے سمبلتے نہیں ہیں مو اٹھا کے تُو نے دس افیر اور شادی کر لیا دوسری تو پہلے اپنے بچے سمال لے بعد میں نینہ کو سمالنا جو کہ ایک عیاش لڑکی ہے سمجھ آئی اس کے بہت خرچے ہیں ان کو دین رات گھومنا پھڑنا پاٹیاں کرنا یہ سب کرنا ہوتا ہے اچھے اچھے کپڑے برینڈ کے میکاپ یہ سب چاہیے رہتا ہے روز روز بھٹکنے کو گھومنے کو چاہیے رہتا ہے اور بکھاری نلے کچھ ٹائم پہلے تیری بہن بھو رہی تھی کہ اس کے بچے کے دودھ کے ڈبے نہیں ہیں اس کے لیے میں سعودی جا رہی ہوں دودھ کے ڈبے کمانے اور لوگ تجھے فنڈ بھیج رہے تھے کہ وہ بچے کے لیے دودھ کے ڈبے خرید تو بکھاری وہ ٹائم پہ فنڈ لے کے دودھ کے ڈبے کیوں خریدہ چاہیے تھا تو بولتا نہیں بھائی میں مامو ہوں میری بچے کی طرح ہے تو میں دودھ کے ڈبے نہیں دلا سکتا ہمیں نہیں ضرورت ہم نہیں لیں گے اور تو کچھ دلاتا نا آج اتنی بڑی بڑی جو تُو باتیں کر رہا ہے میں سمال لوں گا میں دیکھوں گا میں سمال لوں گا میری بہین کو اور اس کے بچے کو تو وہ ٹائم پہ دودھ کے ڈبے دلانے تو بکھاری ترے جیب میں پیسے نہیں تھے تھے بھی تو تُنہیں نکالا نہیں آیا تُو بڑا سمال لے والا پہلے اپنے بچے تو سمال لے بکھاری کہیں کا آپ لوگ یقین نہیں کرو گے شارک کا نیچر ہے نا ان کے پورے کھاندان میں سب سے الگ ہے مطلب کہ اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے کوئی اس کے بیوی بچوں کو کچھ بولے یا کوئی ان کے گھر میں کسی کو کچھ بولے وہ بندہ فوراں آ جاتا ہے جواب دینے کے لیے وہ اتنی کیر کرتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کیریکٹر کی کتنی گھٹیا عورت ہے تو بھی وہ اس کے ساتھ میں اتنا یہ کرتا ہے محبت سے رہتا ہے اس کی کیر کرتا ہے اس کا سپورٹ کرتا ہے آج میرے کو اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیٹھ کے اس کو ڈیڈی سے گالیاں کھلوا رہی ہے اس کو پتا بول رہا ہے بول رہا ہمارے سے رسطہ مت رکھنا ہمارے سے دروازے پہ مت آنا جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب یہ کنٹروارٹی اٹھی تھی تب ہی یہ بیٹھ کے کوپ بھونکتا تھا ہمارا تو کوئی رسطہ نہیں ہے ہم لوگ تو کبھی جندگی میں ان کو مو نہیں لگائیں گے ہمارے لیے تو نینا مر گئی کبر میں چلی گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور آج دیکھو آپ لوگ کہ وہ ہی نینا جا کے ان کے گھر میں گز کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ شارک کا بھی آنا جانا تھا اب اچانک سے وہ برا ہو گیا اور بہن اچھی لگنے لگی کتنے دھوگلے لوگ ہیں ان لوگ اور ان کی تربیت کے اپر تو باتی نہیں کر سکتے ہیں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کتنی گھٹیا سوچ ہے کتنی گھٹیا تربیت ہے ان کی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اپنے دامات کو گندہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے تو بھائی کیوں شرم آئیں گی جو آدمی بیٹھ کے اپنی ماں کے افیر اپنی ماں کے بھگوڑے پن کی کہانی سنا سکتا ہے وہ پوری اسٹوری بتا سکتا ہے کہ ہماری ماں کو اتنی آگ لگی ہوئی تھی کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور ہماری ماں کسی یار کے ساتھ میں بھاگ گئی تھی جب یہ کہانی یہ سنا سکتا ہے اپنی بہن کی کہانی سنا سکتا ہے کہ وہ بھاگ گئی تھی اس نے غلط کام کی تھی اس نے عجت کا مطلب کہ سمجھ لو کیا کی تھی یہ سب ہمیں اپنی بہن کی کہانی سنا سکتا ہے تو وہ تو پھر بھی دور کی باتیں داماد ہیں وہ ٹیم پہ بھی بڑا اس نے دھمکیاں دیا گالیاں دیا یہی کتہ سور پتہ نہیں کیا کیا اس نے بولا تو وہ ٹیم پہ جب ان کو سرم نہیں آئی تو ابھی کس چیز کی سرم داماد کو بولنے میں کس چیز کی سرم بھئی ان کو جو ماں بہن کو چھوڑتا نہیں ہے وہ داماد کو کیا ہی چھوڑیں گا اور کیا بول رہا تھا تو کہ کتے کی دھم کو سو سال بھی پانی میں رکھیں گے وہ بولتا ہے کہ پائپ میں رکھیں گے گنچو گدیڑا یہ بولتا ہے پانی میں رکھیں گے پہلی بات تو کتے کی دھم تم لوگ خود ہو تو بھی اور وہ گدیڑا بھی ٹھیک ہے تم لوگ نہیں صدرنے والے ہو دوسروں کو کیا بول رہا ہے کہ کتے کی دھم کو کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے سو سال میں نہیں ہو سکتی ہے ابھے بے شرم جب تُنہیں یہ چھمیا سے جا کے گہر اخلاقی ریستہ رکھا تھا ناجیز ریستہ رکھا تھا ہاں اس کے بعد میں جب لوگوں کو پتا چلا لوگوں نے جو تیرے کپڑے پھارنا شروع کیے کمنٹ باکس آف کر کے بیٹھا تھا گولیاں دوائیاں دکھاتا تھا کہ میں مر جاؤں گا میں تو پاگل ہو گیا ہوں میں تو یہ کھالوں گا میں گھٹر میں گر جاؤں گا نالے میں خود جاؤں گا تو وہ سارے تو تیری حرکتیں یاد آئی تو تو وہ خود کے گرے بان میں جھانک کہ تُنہیں کتنی گھٹیا گھٹیا حرکتیں کر چکا ہے کیسے ترے بچے روتے تھے بل بلا کے روتے تھے تیری بی بی کیسے ان کی فوڑیاں پونسیاں دکھاتی تھی اور بتاتی تھی کہ اس کا مرد نہیں نامرد ہے خسرا ہے ڈلہ ہے اور کامچور بے گہرت جو بچے کو نہیں سمال سکتا جو بی بی کو نہیں سمال سکتا اس طرح کم ہے نہیں بول رہی ہوں تیری بی بی تیرے کو ثابت کر رہی تھی یاد ہے نا تو بیٹھ کے دوسروں کو کتے کی ڈوم بول رہا ہے پہلے تو تو دیکھ لے کہ تُو کیا چیز ہے اور تو یہ بھی بول رہا تھا کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہم یہاں جا رہے ہم گاؤں جا رہے اور کبھی بولتا ہے کہ ہم پٹارا کے گھر جا رہے کبھی بولتا ہے نہیں ہم وہاں نہیں جا رہے تو چلا جا نا وہیسے بھی پٹارا کو چاہیے وہاں پہ جھاڑو مارنے والے کہ کم ہی ہوئیں گی اس کے کارکانی میں تیری بی بیوں کو تو لگا دے کم سے کم کیونکہ تم لوگوں کی تو عادت ہے نا بی بیوں کا حرام کا کھانے تھا بی بیوں کو پیش کرتے ہو دنیا کے سامنے کے جاؤ جا کے اپنی نمائشیں کرو پہلے تو تیری بی بی فاطمہ نہیں آتی تھی چینلوں پہ ابھی تو اس کے ڈی پی چیک کر لو بھئی نام چیک کر لو پہلے اس نے جب چینل کھولی تھی تو بچے لوگ کی ڈی پی لگائی تھی ڈیڈی کا نام لکھی تھی بچے کا نام لکھی تھی اب وہ کت کا نام لکھتی ہے ڈی پی دیکھو کئی سی لگائی ہے کہ آؤ مردوں میں بہت خوبصورت ہوں یہ تم لوگوں کی اوقات ہے یہ تم لوگ اپنی بی بیوں سے نمائشیں کروا کے پیسے کمارے ہو دوسروں کو کتے کی دھوم بول رہا ہے رہے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لے بے گہرت اور نینا سچ میں تو ڈیزرپ کرتی ہے جو لوگ تیرے کو بولتے ہیں تیرے کو گالیاں دیتے ہیں تو ڈیزرپ کرتی ہے کیونکہ نا تو بھی اس کے ہی جائیتی ہے آخر میں بہین تو تو ڈیڈی دلے کی ہے نا اتنی بے گہرت اتنی گریوی عورت نہیں دیکھی میں نے جو آدمی اتنا سپورٹ کرتا ہے تیرے ایسی گھٹیا عورت کو بھی وہ چھوٹ چاپ سے نبھا رہے تو اس کو گالیاں کلوا رہیے اپنے بے گہرت بھائی سے سچ میں نہیں نا تنہیں نا مطلب بولتے ہیں نا ایک انسان کے اندر ایک پونے میں ہے نا ساپٹ کارنر رہتا ہے نا جو وہ ہی تنہیں نا ختم کر دی یہ حرکتیں کروا کے بہت صحیح کرتا تھا تیرا بھائی تیرے کپڑے اتارتا تھا نا وہ بہت صحیح کرتا تھا اور تیرے ایسی عورت کو نا کوئی گیرے سے گیرا ہوا آدمی نا نہیں بھائی شارک کے تو تیرے کو پیر دھو کے پینا چیئے جو تیرے ایسی عورت کے ساتھ میں وہ رہ رہا تھا بے سرم کئی کی گھٹیا عورت مجھے امید نہیں تھی کہ تُو اتنا گیر سکتی ہے جیری ہوئی گھٹیا کئی کی سچ میں نینا کو تو اب ڈھوک کے مر جانا چیئے سچ میں اس کی افیر اس کی شادیاں تُٹی اس کی ماں نے گاؤں میں لے جا لے جا کے کیا کری ہر ایک چیز پوری وائٹی پہ سب کو پتا ہے پھر بھی وہ آدمی اس کو نبھا رہا ہے اور یہ لوگ بولتے ہیں کام دندہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا کرتا تو ہے گھر کے کام اور کون تھا تم لوگ کام کر رہے ہو وہ نہیں کر رہے تو تم لوگ آ کے اس کو بولو جب پورا کھاندہ نہیں کام چھو رہے پورا کھاندہ نہیں گھر میں پڑا رہتا ہے کام دندے نہیں کرتا ہے اور یہ بول رہے نینہ کام کرتی کیا کام کرتی ہے بھئی کیا کام کرتی ہے جو اتنا آ کے تو بول رہا ہے کام تو تیری بیویاں بھی کرتی ہے تو بٹھا نا ان کو گھر میں بن کر ان کے چینل بٹھا کے کھلا کچھ کی اوقات ہے نہیں کھلا نہیں کی دوسروں کو بول رہا ہے بے سرم اور یہ نینہ نے سارا پری پلینڈ کر کے نا شارک کا چینل بن کری ہے پورا پری پلینڈ اور چینل بیچ کے پیچھتے بھی خود ہی کھا گئی ہے اب بتاؤ اب وہ کہاں پہ بولیں گا یہ لوگوں کو جواب کہاں دیں گا نہیں دے پائیں گا ہمیں کیا پتہ چلیں گا بھئی کہ اس کے ساتھ میں لوگ کچھ بھی کر بھی دیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلیں گا اگر کہ اس کا چینل نہیں ہے تو میرے خیالتے تو نہیں یہ چینل کچھ کا چینل بن کرتی نا موٹی تو اس کا کیوں بن کی اس کا چینل نہیں بن کی کیوں اس کا بن کی کیونکہ وہ برداشت نہیں کرتا تھا کوئی کچھ بولتا تھا تو وہ آ کے جواب دیتا تھا اور یہ چاٹو ہے نا پٹارا کی گونچو کی پورے خاندان کی چاٹو ہے یہ تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ شارک جواب دے تو اس نے اس کا چینل بن کر دی گھٹیا عورت کہیں جا کے نا ڈپ کے مر جا کبھی بیٹھ کے بھووں کو رگڑے لگتے ہیں ان کے گھر میں کبھی دمادوں کو لگتے ہیں اور دمادے بھی ایسے کہ کوئی گہرت والے رہے نا تو کھڑے کھڑے ان کے موہ پہ ڈیواؤس پیپر مارے اور ان کو لات مار کے اپنی زندگی سے نکال دے لیکن یہ لوگ بھی نہ پتہ نہیں کیوں برداشت کرتے وہاں پہ دیکھو گے تو گونچو کو بے گہرت کو اتنا جلیل کرتے لوگ مل کے پٹارا اس کے خاندان والے وہ بے گہر چپ چاپ اس کے ساتھ میں مجھے سے رہ رہے یہ لوگ دیکھو تو یہ لوگ داماد کو جلیل کرتے ان کے داماد بھی مجھے سے رہ رہے سمجھ نہیں آتا ہے ان کے اندر self respect ہے کہ نہیں جبکہ دامادوں کے کوئی کیریکٹر ہمیں نہیں پتا ہے میں کوئی شارک کوچھ نہیں پتا کہ شارک کسی کے ساتھ میں affair ہے یا کوئی لڑکی کے ساتھ میں کبھی کوئی خبر ملی ہے یا کبھی کوئی proof ملی ہے یا picture ملی ہے یا voice ملی ہے کبھی بھی نہیں ملی بھائی کبھی نہیں پتا چلا کہ شارک کا کسی کے ساتھ میں ایسا کچھ ہے اور نینہ کی دیکھو history پورا گند سے کیچڑ تے بھری ہوئی history پھر بھی نہیں بھا رہا ہے پٹارا اور گونچو کو دیکھ لو پھر بھی نہیں بھا رہا ہے ڈیڈی کو دیکھ لو کتنا گندے کریکٹر کا ہے پھر بھی عورتیں نبھاری ہو رہی تھی لیکن ان کو گھمن اس چیز کا ہے کہ بھائی ہمیں views آ رہے ہمارے چینل پر نہ تو داماز اور بھوویں ان کی ایسی ہے نا کہ ان کو ایک مطلب بولتے نا کہ دو منٹ ان کے ساتھ نہ رہے لات مار کے نکال دینا چاہیے لیکن نہیں بھائی نبھارے ہوتے بتاؤ اچھا بیچ میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شارک کے نام میں وہ ساری اپوا اٹھا کے سلمان کے اوپر ڈال دی گئی تھی تو ہو سکتا ہے آگے جا کے لوگ اس چیز کا بھی کانٹینٹ بنائے کہ شارک کا چکر تھا اور شارک کے چکر کی وجہ سے نینہ نے اس کے ساتھ میں جگڑا کر لی اس کو چھوڑ دی اور اس نے دوسری شادی کر لیا تو یہ سارا کانٹینٹ بھی لوگ لا تکتے ہیں کیونکہ شارک کا چینل تو ہے نہیں کہ ہمیں سچ پتا چلے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے میرے کھیلتے نہیں ابھی تلق کے چینل تو یہ کانٹینٹ بھی لوگ لا تکتے ہیں پھر تھوڑے ٹیم میں بول دیں گے اپریل پھول ہم تو مجات کر رہے تھے تو ان کا کوئی بھروتہ نہیں ہے تو ان کو کسی کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مرجی جتنا نینہ بھونکے مرجی جتنا ڈیڈی بھونکے مرجی جتنا بھی کوئی بھی بھونکتے رہے یا شارک خود کیوں نہیں آجائے چینل بنا کے ان کے موہ توڑ جواب دینے کے لیے لیکن ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ نینہ کو نہ ڈیڈی کو نہ بابر کو نہ ان کے گندے خاندان کو ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں نہیں ہے کیونکہ یہ سب کے سب ویوز کے لیے ڈرامے ہو رہے ہیں اور جو بھی کرنٹ چلتا ہے نا وائٹی پہ اس چیز کو ہٹانے کے لیے نا ان لوگ دوسرے دوسرے ڈرامے لاتے تو بلکل بھی ان کے جانسے میں نئی پتھنائیں چلے اس ویڈیو کو کرتی ہوں یہی پہ انڈ ویڈیو کسی لگی کمیڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتھنائیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لاپی